ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل فیکٹ گل پوجا پہ تو آج ہم تین طرح کے نوٹوں کے بارے میں بات کریں گے جسے بیچ کر آپ دفاولی پر اچھی خاصی قیمت پاس سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلا نوٹ ہے جو ایک روپے کا ہے تو اس کے بدلے آپ پانچ لاکھ روپے تک پاس سکتے ہیں اس خاص نوٹ کو سال انیس سو ستیون میں گورنر ایچ ایم پٹیل کے دوارہ سائن کیا گیا تھا ساتھ میں اگر نوٹ کی سیریل سنکھیا دیکھیں تو وہ سیریل سنکھیا ایک دو تین چار پانچ چھ ہے تو اس نوٹ کو آپ کوئن بازار ویب سائٹ پر بیش سکتے ہیں اگر اسی پرکار ان میں سیریل نمبر خاص طرح کے ہو یا لاشٹ میں جن میں ایک ہی سنکھیا لکھی ہو اس پرکار کے نوٹوں کی قیمت بازار میں زیادہ ملتی ہے کیونکہ یہ نوٹ ریر یا انٹک پیسیج میں آتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتا رہے اور آپ کے بھی کوئن بک جائیں آسانے سے اسی پرکار دوسرا نوٹ ہے پانچ روپے کا تو ہم جس پانچ روپے کے پرانے نوٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے بیچ کر آپ چھے لاکھ روپے کما سکتے ہیں یعنی پانچ کے نوٹ میں ساس سو چھینسی نمبر لکھا ہے تو اس کے بدلے آپ کھول کروڑوں روپے بھی مل سکتے ہیں کیونکہ ان پرکار کے سیریل نمبروں والے نوٹوں کو خاص مانا جاتا ہے جس کاران ان کی قیمت بھی بازار میں زیادہ ملتی ہے بارٹی ریجروے بینک دوارہ جاری اس پرکار کے نوٹوں کو ایکسٹرینلی ریئر مانا جاتا ہے تو اب آگے بات کریں گے ہم دس روپے کے نوٹ کے بارے میں جیدی آپ کے پاس دس روپے کا پرانا نوٹ ہے تو آپ اس سے اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں دس روپے کے اس نوٹ پر ایسو گستم ضرور ہونا چاہیے یہ اس کی ایک خاصیت ہے تو ہم اس پرکار کے نوٹوں کو پہچان بھی سکتے ہیں تاکہ ان پر اچھی خاصی ڈیمانڈ بازار میں ہے تو آپ کو بتا دے گی اس پرکار کے خاص طرح کے دس روپے کے نوٹ کا چلن کافی پہلے ہوا کرتا تھا گونے سو تیانیس میں بیٹریس راج کے سمیے میں اس دس روپے کے نوٹ کو جاری کیا گیا تھا تو آپ کے پاس کون سے دس روپے کے نوٹ ہے اور اس پرکار کے دس روپے کے نوٹ میں سٹار مارک یا ساتھ سو چھیانسی انک درز ہو تو اس پرکار کے نوٹوں کو بازار میں زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے تو آپ کو چینل اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا جی دنیوات اور ازیاد شیئر کر دنیوات